اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاصم صحیح اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ جو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے دوستو بینگن ایک ایسی سبزی ہے جو آپ کو ہر موسم میں نظر آتی ہے اور مختلف موسموں کی خوبصورتی پھل اور سبزیاں ہی ہوتی ہیں جو کہ صحت مند غزائیت سے بھرپور اور جسم کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہیں وزن کم کرنے سے لے کر جسم میں پانی کی سطح کو برقرار رکھنے تک یہ سبزیاں اور پھل ہی ہماری جسم کے آزا کو طاقت دیتے ہیں تو ایک ایسا ہی غزائیت سے بھرپور انصر جو آپ اپنی غزا میں شامل کر سکتے ہیں وہ بینگن ہے یہ ایک ایسی سبزی ہے جسے لوگ زیادہ شوق سے نہیں کھاتے حالانکہ یہ انسانی صحت کے لیے بہتی مفید ہے بینگن میں حیاتین مادنیات اور ریشہ زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں حرارے کاربوہائیڈریٹ میگنیز فولیٹ اور پوٹاشیم بھی پایا جاتا ہے اس میں چاندہ جزا اور بھی پائے جاتے ہیں جن میں نیاسین، میگنیشیم اور تامہ شامل ہیں تو دوستو اب اس کے فوائد کی جانب چلتے ہیں کیونکہ ہر غزا کی افادیت کا پتہ ہونا بہتی ضروری ہوتا ہے بینگن کے عرق سے مختلف امراض جیسے جلے ہوئے زخم، سوزش کے انفیکشن، گیسٹرائٹس اور گنٹیا پر حیرت انگیز شفا بخش اثرات ہوتے ہیں اس کے علاوہ بینگن میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور کالوریز کم ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ وزن کم کرنے کے کسی بھی طریقہ کار میں ایک بہترین اضافہ کرتے ہیں ریشے کے باعث غزا نظام انہیزام کے راستے آہستہ گدرتی ہے اور اس سے پیٹ بھرا بھرا سا رہتا ہے اس لیے جسم میں حرارے کم جذب ہوتے ہیں زیادہ حراروں والے کھانے میں توازن قائم کرنے کے لیے بینگن کو شامل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بینگن میں موجود فائٹو نیوٹریٹس خلیات کی جلیوں کی حفاظت کرتے ہیں اور دماغ کی یاداشت کو بڑھاتے ہیں یہ آزاد ریڈیکل خلیوں کے خاتمے کے برعکس اپنے خلیہ کی حفاظت کے ذریعے دماغی صحت کو برقرار رکھتا ہے بینگن قدرتی کیمیکلز سے بھرپور ہوتے ہیں جسے فائٹو نیوٹریٹس کہتے ہیں جو دماغی صحت کو بہتر بناتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بینگن میں موجود مرقبات دماغی رسولی سے بچنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں بینگن خاص طور پر حاملہ خواتین دودھ پلانے والی ماں اور نو عمر خواتین کے لیے بھی تجویز کیا جاتا ہے اس سے ماواری سے پہلے کہ سینڈروم، امینوریا اور کبلنس پیدائش خون کی کمی کو پورا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے حمل کے دوران بینگن کھائے جا سکتے ہیں لیکن اس میں اعتدال بہتی ضروری ہے یہ بچے کی مجموعی نشو نما کے لیے بہترین ہے کیونکہ اس میں ویٹمین اے اور ویٹمین ای جیسے غزائی اجزاء کی مناسب مقدار موجود ہوتی ہے اس میں فولک ایسڈ بھی پایا جاتا ہے جو بچے میں خون کے سرخ خلیات کی نشو نما کے لیے ضروری ہے دوستو اگر اس کے نقصان کی بات کریں تو اس کی کچھ اقسام آپ کے میدے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اس کے علاوہ جوڑوں کے دردوں کے مریض کو اس کا زیادہ استعمال نقصان پہنچا سکتا ہے تو بہتر ہے جوڑوں کے درد کے مریض اس کا زیادہ استعمال نہ کریں تو بہتر ہوگا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کا بٹن کو بھی ضرور پرس کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ